ہم احمدیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے جیتان ہر طرف سے پرزور حملے کر رہا ہے اگر مسلمانوں اور خاص طور پر احمدی مسلمانوں مردوں اور عورتوں نوجوانوں سب نے مذہبی اقدار کو قائم رکھنی کوشش نہ کی تو پھر ہمارے بچنے ہی کوئی زمانت نہیں ہم دوسروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں گے کہ ہم نے حق کو سمجھا حضر مصرم اللہ علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا اور ہم نے پھر بھی عمل نہ کیا بس اگر ہم نے اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچانا ہے تو پھر ہر اسلامی تعلیم کے ساتھ پور اعتماد ہو کر دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ترکتی آفتہ ملکوں کی ترکی ہماری ترکی اور زندگی کی زمانت ہے اور اس کے ساتھ چلنے میں ہی ہماری بقا ہے ان ترکی آفتہ قوموں کی ترکی اپنی انتہا کو پہنچ چکی اور اب جو ان کے ان کی اخلاق کی حالت ہے اخلاق باختہ رکتے ہیں انہیں یہ چیزیں انہیں زوال کی طرف لے جا رہی ہیں اور اس کے اثار ظاہر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ آوازیں دے رہے ہیں اور اپنی تباہی کو بلا رہے ہیں پس ایسے میں انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے ہی ان کو صحیح راستہ دکھا کر بچانے کی کوشش کرنی ہے بجائے اس کے کہ ان کے رنگ میں رنگیر ہو جائیں اگر ان لوگوں کی اصلاح نہ ہوئی جو ان کے تکبر اور دین سے دوری کی وجہ سے بظاہر بہت مشکل نظر آتی ہے پھر آئندہ دنیا کی ترکی میں وہ قومیں اپنا کردار ادا کریں گی جو اخلاقی اور مذہبی قدروں کو قائم رکھنے والی ہوں گی پس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر گول کرنے کی ضرورت ہے دنیا سے متاثر ہو کر اس کے پیشے چلنے کے بجائے اپنے پیشے چلانے کی ضرورت ہے دنیا تو پیشے چلنے کی ضرورت ہے دنیا سے پیش کرتے ہیں جیسے چلنے کی ضرورت ہے